ساحی وال میں پی ٹی آئی کے کارکنان نے ویو ہوتل پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد روڈ بلوک کر کے احتجاج شروع کر دیا کارکنان کی ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر کے الیکشن کمیشن پاکستان کے خلاف شدید نارے بازی جاری مزید جانتے ہیں ساحی وال سے ہمارے ٹی این این نیوز کے نمائندے مضمیل نواب سے جی بلکل الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی امران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں پورے پاکستان کی طرح ساحی وال میں بھی ویو ہوتل پر اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان کی کثیر تداد یہاں پر جمع ہے اور انہوں نے روڈ بلک کر کے یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف اس وقت ہمارے ساتھ سینئر رہنما پی ٹی آئی کے امران گزالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا اور آپ کا کیا مقصد ہے احتجاج کا یہ احتجاج تو ہے جی جو ہم شروع کیا ہے احتجاج اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ الیکشن کمیشن نے جو ناجائز فیصلہ کیا ہے جو ان کے پاس اختیار نہیں تھا جس کے تحت انہوں نے فیصلہ کر کے جان بوجھ کے عوام کو یہ جگایا ہے عوام کو کھڑا کیا عوام آگئی انائیڈ ہے بہت سخت ناراض ہے امپورڈڈ حکومت سے جان بوجھ کے کیا گیا اس کے پیچھے مقاصد ہیں ان کے مقاصد یہ ہے کہ امران خان کو کسی بھی طریقے سے ٹیبل ٹاک پہ لائے جائے امران خان کوئی بات ان کی مان نہیں رہا ابھی تک وہ اس کو لانگ مارچ سے ہٹانا چاہتے ہیں امران خان کو کہ لانگ مارچ نہ ہو لیکن قوم اس وقت آ رہا ہے انشاءاللہ ہم ہر حال میں لانگ مارچ کریں گے اور یہ احتجاج جاری رہے گا یہ ناجائز فیصلہ ہے اس کو ہم نہیں مانتے اسی کیوپرہ ہم اتجاج کر رہے ہیں امران خان کوئی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ قوم جو ہے اس فیصلے کو منظور نہیں کرتی اور ہم جو ہے یہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے جب تک یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا باقی بھی ہمارے ساتھ یہ کافی کثیر تداد میں یہاں پر لوگ مجود ہیں میرا کیمروارے میں آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ کافی کثیر تداد میں یہاں پر لوگ مجود ہیں جو یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور مکمل طور پر روڈ جہاں پر بلاک کر دیا گیا ہے اور یہاں پر اور بھی زیادہ کارکن اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں اور ان کے بھی جو ویوز لیتے ہیں کہ بھی یہ احتجاج جو ہے آپ کا کب تک جاری رہ گا یہ آج کے آنے والے فیصلے پر سارا پاکستان بند ہے یہ اس لئے بند ہے کہ آنے والی جتنی یہ ینگ جنریشن ہے یہ آج کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتی کیونکہ یہ زیادتی ہوئی ہے مران خان کے ساتھ ایک آدمی ایک ایسا لیڈر جسے پوری دنیا اس کے آگے پیچھے ہے وہ جس الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے ساری سیٹیں موسکلی وہ جیتا ہے اور اتنی اکثریت ہونے کے باوجود ان کے لیے ایک چھوٹا سا کیس بنانا بہت بڑی زیادتی ہے جس کو تمام پاکستان کے رہنے والی عوام بھی نامنظور کرتی ہے اور ہم بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے آپ نے سنا کے بھی جو عوام کا کہنا ہے کہ بھی ہم اس فیصلے کو منظور نہیں کرتے اس وقت اور بھی پی ٹی آئی کے کارکنان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جانے جو انہوں نے الیکشن کے بچے نے ہمارے کلاف فیصلہ دیا ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں جو انہوں نے مران خان کو احل کیا پورا سائیول یہاں میں کٹھا کیا ہوا اور ہمیں برپور اتجاج کر رہے ہیں آپ ہے یہاں پر اور بھی کارکنان یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جمع گفیر یہاں پر لوگوں کا جمع ہو چکا ہے سائیول بیو ہوتل کی ٹرائفک مکمل طور پر یہاں پر بلاک ہو چکی ہے عوام یہاں پر شدید احتجاج کر رہی ہے ہم ان سے بات عوام سے اس بارے میں جانتے ہیں اور بھی یہاں پر ایک اور کارکن کھڑے ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے گا فیصلہ صحیح دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ اسے منظور کرتے ہیں نہیں صحیح ہویا گیا غلط امران خان کو آنا چاہیے امران خان کو آنا چاہیے آپ نے یہاں پر لوگوں کے مختلف بیوز ہیں اور یہاں پر اور بھی یہاں پر لوگ جو ہیں موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے آپ بتائیے گا جو الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے امران خان کی نائلی کا فیصلہ آیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الیکشن کمیشن نے بڑا ہی بھونڈا اقدام کیا ہے بہت ہی بھونڈا اس نے جو فیصلہ ہے وہ دی ہے ہم امران خان کے ساتھ ہیں ہمیں امران خان ہی چاہیے امران خان ہی اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے ایمپورٹڈ حکومت نامنظور یہ جتنے بھی چوٹ چکٹے یہ ڈاکو لٹیرے سارے اکٹھے ہوئے ہیں یہ نواز شریف کے کہنے بھی یہ لندن سے فیصلے آ رہے ہیں یہ ہمارے جو ادارے ہیں اداروں کو ادلیہ کو اس پر نوٹس لینا چاہیے یہ سب سے گندہ اور بھونڈا اقدام کیا ہے اور سب سے گھٹیا جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دی ہم اس فیصلے کو بلگل مسترد کرتے ہیں اور ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں ہم اپنے قائدین کے ساتھ ہیں جیسے وہ اگلا لاحی عمل بتائیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے آج ہم ویوٹل پہ ہم نے روڈ بلوک کیا ہے ہم پورا من احتجاج کر رہے ہیں کسی قسم کی توڑ پورٹ نہیں ہے یہاں پہ پورا من احتجاج کریں گے جیسے خان صاحب دیں گے خان صاحب کی ایک کال پہ ہم سب حاضر ہیں اور بھی یہاں پر ہمارے ساتھ لوگ مجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کے ویوز بھی جانتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو یہ ان کا فیصلہ ہے یہ بالکل بزدلانہ فیصلہ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان آ رہا ہے انشاءاللہ اگلا وزیراعظم عمران خان ہے ان کو پتہ ہے ایسی ہوچی حرکتیں کر کے یہ عمران خان کی مقبولیت کم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایسا ہوگا انشاءاللہ عوام عمران خان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پی وی دیکھ لیں پورا پنجاب کیا پورا پاکستان باندھا ہے اس وقت اور یہ عمران خان کے لیے عمران خان کی محبت میں ہے یہ جو فیصلے ہیں اس طرح کہ یہ عمران خان کی مقبولیتیں کم نہیں لازکتے اور انشاءاللہ عمران خان یہی عوام عمران خان کو دو تہائی اکثریت سے وزیراعظم بنائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ہم اور بھی یہاں پر یہاں پر کارکن مجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ہم یہ سوال بھی رکھیں گے کہ بھی الیکشن کمیشن کے بعد فیصلے کے بعد اب جب یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے یہ بقیادہ جائے گی یہاں پر ہے ہائی کورٹ اسلام آباد میں جائے گی اور اس پر ان کو قیم یقین ہے کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا جی دیکھیں یہ جو آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ دییا ہے نا جی یہ بائیس کورڑ عوام کے اوپر انہیں ایک دھبا اور ان کی جو ووٹ کی جو اکثریت تھی جو مران خان کے ساتھ تھی ان کے فیصلے کے اوپر انہیں گیس دیا ہے اگر بائی لا دیکھیں مورالی تو انہوں نے پوی ٹی آئی اور پاکستان کی ووٹر انہیں خلاقی طور پر نقصان یا ان کو خلاقی طور پر تھا ان کو ڈیمیج کیا ہے لیکن بائی لا دیکھیں بائی لا انشاءاللہ جو ہمارے قیادت ہے ہمارے جو لائرز ہیں آئی اپس کے وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور یہ فیصلہ کالا دم ہوگا اگر دیکھا جائے الیکشن کمیشن جو ہے اس کی جوری ڈکشن ہی نہیں بنتی وہ بائی لا امران خان کو نہ اہل کر ہی نہیں سکتا میں یہ کہہ رہا ہوں جی خان صاحب کی جو جو اکثریت ہے نا جی انہوں نے دیکھ لی ہے جو ابھی جو الیکشن ہوئے زمینی لیکشن انہوں نے کلین سویپ کیا ہے ایک جو سیڈ ہے اس میں انہوں نے داندلی کر کے آپ سے یہ میں پوچھا ہوں کہ بھی یہ جو فیصلہ ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ بلکل غلط ہے یہ دیکھیں نا یہ ان کی مقبولیت کو نا کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں وہ ایک لیڈر ہے وہ عالمی لیڈر بن گئے ہیں تو اس لیے ان کو اور کوئی ہوچات گھنڈا یہ استعمال نہیں کر ساتے تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نا لے کے یا توشا کھانا جنہوں نے پانچ پانچ کروڑ کی گاڑیاں ہڑپ کر لی ہیں جنہوں نے دادہ سارب کا دور بھی یہاں پر لوگ مجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں عالمانہ جو فیصلہ دیا ہے ہمارے چیئرمنٹ پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کے خلاف ہم اس فیصلے کی بھرپور مضمت کرتے ہیں ہم احتجاج کے لیے نکلے ہوئے پورا پنجاب بلکہ پورا پاکستان ایس راپیہ احتجاج ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم اس کو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے اور وہاں سے سرخ روح ہوں گے اور ہم اس امپورٹر حکومت کے خلاف کارکنوں کا کہنا ہے کہ بھی ہم جو ہے یہ فیصلہ منظور نہیں کرتے ہم اس کے خلاف شہدید احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج اور بھی رہا ہے اور یہاں پر عوام کی کسیر تداز مجود ہے ویو ہوتر روڈ جو ہے مکمل طور پر بلاک کر دیا جا چکا ہے اور عوام یہاں پر ٹائر جلا کر احتجاج کر رہی ہے اور عمران خان کے حق میں نعرے بازی بھی لگائی جا رہی ہے اور یہ احتجاج کام تک جاری رہے گا انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بریب کرتے رہیں گے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن